دیکھیں بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں نکاح کے لیے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ یہ کہ لڑکی خوبصورت ہو بھلے دیندار نہ ہو نو پرابلم اور لڑکا کماتا ہو یعنی اس کی انکم بہت زیادہ اچھی ہو بھلے نماز روزے کا پابن نہ ہو داڑی نہ رکھتا ہو دیندار نہ ہو حرام کاموں سے نہ بچتا ہو بڑھ اگر پیسے والا ہے تو ہم فوراً ایسے رشتے کو آنکھ بن کر کے ہاں کر دیتے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت سے نکاح چار چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس کی مالداری کی وجہ سے اس کے حسب نصب یعنی سٹیڈس کی وجہ سے اس کے حسن یعنی خوبصورتی کی وجہ سے اور چوتھی وجہ اس کے دین کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دینداری کو اہمیت دو کیونکہ دین کی وجہ سے نکاح کرنے والا کامیاب ہے باقی چیزیں تو آنے جانی ہیں آج ہے کل نہیں مگر دین ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اور آپ کو جنت تک لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے یعنی آپ کو سب سے زیادہ نکاح کرتے وقت کسی چیز کو ترجیح دینا ہے پریفرنس دینا ہے تو وہ ہے دینداری بھلے لڑکی بہت زیادہ گوری خوبصورت نہ ہو بٹ اگر وہ نیک اور دیندار ہے نمازی ہے مکمل شرعی پردہ کرتی ہے حرام حلال کی تمیز ہے باخلاک ہے سمجھدار ہے خوش مزاج ہے تو پھر آپ کو فوراں ایسی لڑکی سے دینداری کے بیس پر نکاح کر لینا چاہیے بٹ اگر اس میں دینداری نہیں ہے وہ پردہ نہیں کرتی ہے حرام کاموں سے پرہیز نہیں کرتی ہے اور بد دماغ ہے بد تمیز ہے تو پھر وہ بھلے دنیا کی سب سے زیادہ حسین اور جمیل اور امیر لڑکی کیوں نہ ہو آپ کو ایسی لڑکی کو نکاح کے لیے ترجیح نہیں دینا چاہیے جس میں دینداری نہ ہو کیونکہ جس خوبصورتی کی بیس پر آپ اس سے نکاح کروگے کچھ دنوں بعد آپ کو وہی خوبصورتی زہر لگنے لگے گی سیریسلی جب وہ خوبصورت لڑکی آپ سے بدتمیزی کرے گی آپ کے سامنے بے پردگی کرے گی آپ کی انسلٹ کرے گی آپ کو نیچے دکھائے گی آپ کی بات نہیں مانے گی آپ کے پیرنٹ سے بدتمیزی کرے گی اور ان کی عزت نہیں کرے گی اور آپ کے گھر کو جہنم بنا دے گی تب جا کر آپ کو احساس ہوگا کہ پیسہ اور خوبصورتی سکوش نہیں ہوتا ہے اور وہیں ایک نیک دیندار لڑکی بھلے ہی وہ بیوٹیفل نہ ہو مگر اس کی صیرت بہت خوبصورت ہو تو وہ آپ کو غریبی میں بھی بادشاہ ہونے کا احساس دلائے گی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گی آپ کی عزت کرے گی آپ کے والدین کی خدمت کرے گی پردے کی پابندی کریں گی حرام کاموں سے خود بھی بچے گی اور آپ کو بھی بچائیں گی اپنی اولادوں کی بہت اچھی پروجش کرے گی انہیں دین کے دائی بنائے گی اور آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی اگر آپ کو دینداری کے ساتھ خوبصورتی مالداری حسب نصب سب مل رہا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بٹ اگر ایک لڑکی میں سب کچھ ہے مگر دینداری نہیں